الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ناظرین اکرام دل بے انتہا پجموردہ ہو چکا ہے اب یقین مانیے یعنی صورتحالی ہو چکی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے دل ابھی جو ہے پھٹ جائے گا کلیجہ پھٹ کے مو کو آ جائے گا یعنی عالم یہ ہو چکا ہے ساہ کہ اب اس بات کو عقل جو ہے وہ تسلیم کرنے لگ گئی ہے کہ ہم بے انتہا سقدن ہو چکے ہیں ساہ اب اس بات کو دل تسلیم کرنے لگا ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ بے انتہا سخت ہو چکے ہیں یعنی اب اس بات کو دل تسلیم کرنے لگا ہے کہ ہم خودغرضی اور بے حصی کی گھاٹی کے اندر مکمل طور پر غرق ہو چکے ہیں یعنی صورتحال سمجھنی آتی ساہ اور میں انگوشت بدندہ ہوں اپنے رویوں کے اوپر کہ ایک لمحے ذرا تصور تو کیجئے ساہ کہ ہمارا معاملہ اس وقت یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا ماتم کرنا بہت پسند ہے اور ہمیں اس بات کا نوہ پڑھنا بہت پسند ہے کہ صاحب ہمارا جو پاکستان ہے وہ اگوانستان سے ہار گیا ہم جو ہے وہ صحیح طور سے ورلڈ کپ کے اندر ڈیلیور نہیں کر پائے ہم جو ہے صحیح طور سے بولنگ نہیں کر پائے ہم صحیح طور سے فیلنگ نہیں کر پائے ہم صحیح طور سے بیٹنگ نہیں کر پائے یعنی ہمیں اس وقت اس بات کی تکلیف اور درد ہے اور اس بات کا غم ہے بنیادی طور پر افسوس ہے اس بات کا کہ صاحب ہمارا پاکستان جو ہے وہ اغوانستان سے ہاری ہے یعنی ہم نے اپنی ناک مکمل طور پر کٹوا دی ہے ہمیں اس بات کا ذرا سے بھی غم نہیں ہے اس بات کا ذرا سے بھی درد نہیں ہے اس بات کی ذرا سے بھی تکلیف نہیں ہے کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اس وقت وہ غنڈا اسرائیل کیا کر رہا ہے ہمیں اس بات کا ذرا سے بھی غم نہیں ہے کہ اسرائیل اس وقت جس انداز سے فلسطینیوں کی نظر کشی کر رہا ہے جس انداز سے ہماری مائیں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہمارے جوان ہمارے بزرگ ہمارے بچش عادت کا ڈام پی رہے ہیں ہمیں اس بات کی ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہے یعنی ہم اپنے دل کے اندر ایک لمحے چھاک کر دے ہیں صاحب اپنے وجود کو جنجوڑ کے دیکھیں اپنے آپ کو ذرا زمیر کے عدالت پر پیش کر کے دیکھیں اور سوال کریں اپنے آپ سے کہ یہ میار ایز مسلم ہمارا ہو چکا ہے یہ میار ہو چکا ہے کہ اب جو ہے ہمیں تکلیف اس بات کی ہوگی اب ٹرینڈنگز اس بات کی ہوگی اب سوشل میڈیا پہ ویڈیوز پوست وی لاکھز اس بات پہ ہوں گے اب تمام چینلز جو ہیں تمام چینلز جو ہیں وہ بنیادی طور پہ اس بات کا تاثف کریں گے اس بات پہ اظہار رائے کریں گے اس بات پہ اپنے غم کا اظہار کریں گے اور کھل کھل کے یعنی گھنٹوں کے پروگرامز اس بات پہ کریں گے کہ پاکستان ورلڈ کپ میں ڈیلیور نہیں کر پایا ہماری ٹیم کی پرفارمنس صحیح نہیں تھی اور ہم نے جو ہے وہ اس انداز سے یعنی اغوانستان تک کو بھی نہیں ہرایا جس انداز سے ہمیں ہرا دینا چاہیے تھا ہم تو اس کے ہاتھ کو جو ہیں وہ مکمل طور پہ یار غمال ہو چکے تھے یعنی ہمیں اب اس بات کو جو ہے وہ سمجھنا بھی نہیں ہے اور ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے کہ بنیادی طور پہ ایک مسلمان کا کام یہ کھیل تماشین نہیں ہے نہیں ہے کھیل تماشین مسلمان کا کام تو بنیادی طور پہ یہ تھا کہ وہ دین حق کو قائم کرے مسلمان کا کام تو یہ تھا کہ وہ میدان عمل میں نکل کے جہاد کرے مسلمان کا کام تو یہ تھا کہ وہ بنیادی طور پہ دین کی سربلندی کے لئے بات کرے مسلمان کو تو اللہ تبارک اللہ نے ایک جسم کی ماننگ بنایا ہے پوری امت کو ایک جسم کی ماننگ بنایا ہے اور کہیں کسی عضو میں اگر کوئی تکلیف ہوتی تو پورے جسم کو اس کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے تھی لیکن آج ہم نے اٹھا کے ان معصوم بچوں کو مکمل طور پر آئیسولیشن کا شکار کر دیا ہے آپ نے دیکھیں وہ مناظر وہ مناظر ایک لمحے ذرا دیکھیں تو صحیح بند کمرے میں بیٹھ کے اکیلے بیٹھ کے دیکھیں کہ جو لوگ کرکٹ کے بڑے دل دادا ہیں جن کو جو ہے وہ ایک ایک بال کو دیکھنے کا بڑا چسکہ ہوتا ہے اور ایک ایک کیوں کہیے شاٹ دیکھنے کا بڑا چسکہ ہوتا ہے ذرا ان شاٹس کو بھی دو دیکھیں وہ جو تشدد کے وہ جو میزائلز کے وہ جو راکٹس کے وہ جو بمبارڈمنٹ کے شاٹس جو ہیں وہ اسرائیل مستقل فلسطینیوں کو لگا رہا ہے ان معصوم لاشوں کو ان بچوں کو تو دیکھیں ذرا جو ہسپتالوں کے فلور کے اوپر پڑی بھی ہیں بکھری بھی پڑی بھی ہیں ایسی پڑی بھی ہیں کہ اندازہ ہوتا ہے کہ صاحب ایسا لگتا ہے کہ خدا نہ خاستہ مطلب جو ہے جانوروں سے بھی انسان ایسا سلوک نہیں کرتا جیسا کہ وہاں فلسطینیوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہے ہیں ننے ننے پھول جیسے معصوم بچے جو ہے وہ خون میں لت پت ہیں وہ پتھرہی بھی آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ امت مسلمہ کو پکار رہے ہیں وہ اپنے ماباد کو تلاش کر رہے ہیں وہ رو رہے ہیں وہ بل بلا رہے ہیں وہ سسک رہے ہیں وہ بنیادی طور پر ہمیں پکار رہے ہیں کہ OIC نے ایک ایڈلاس کیا مضمتی بیانات دیئے اس کے بعد خاموش بلکل خاموش عربی مکمل طور پر خاموش میڈیا کے اوپر صرف خبروں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے روزم جو ہے وہ اپ ڈیٹس دیتے ہیں صاحب کہ آج یہ ہو گیا آج یہ ہو گیا آج یہ ہو گیا بس اور اب صورتحال کیا ہو گئی ہے صورتحال یہ ہے کہ وہ جو ورل کپ کا ایک خمار ہے یا جو ورل کپ کا ایک نشاہ ہے وہ بنیادی طور پر اس حد تک سر چڑھ کے بول رہا ہے کہ اب اس سے اب باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے اور بات ہی نہیں کرنا چاہتے اور اب عالم یہ ہو چکا ایسا کہ پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر جو ہے ہم ہاتھ پھیلا پھیلا کے بھیق مانگیں گے کہ ان فلسطینیوں کی جو مدد کر دی جائے اور ان کو ان کو خورات پہنچا دی جائے ان کو پانی پہنچا دی جائے ان کو میڈیسنز پہنچا دی جائے اور ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہم کس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں جستفائے کریں گے کہ یہ جو پورا پیریڈ گزر رہا ہے کہ جس میں اسرائیل نے اپنی درندگی کی اپنے ظلم کی اپنے جبر کی انتہا کر دی ہے اور دنیا کی تمام طاقتوں کے ساتھ مل کے یعنی جس انداز سے فلسطین کی سرزمین کو جس انداز سے غزہ کی پٹی کو جو ہے اس نے ملبے کے ڈھیر کے اندر تبدیل کیا ایک بہت بڑے یعنی دنیا کے سب سے بڑے قبرستان کے اندر جو اس نے تبدیل کیا ہے ہم اس وقت مکمل طور پر خاموش رہے صرف مذہبتی بیانات دیتے رہے کیا میرا خیال ہے کہ شاید ہم یعطو اس بات کا انتظام کر رہے تھے کہ کب یہ ملبے کا ڈھیر بن جائے یہ ساری لاشیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں یہ لوگ جو چلتے پھٹتے لوگ ہیں یہ لاشوں میں تبدیل ہو جائیں تو اس کے بعد پھر ہم جو ہے ان کی ایڈ کا انتظام کرنے پر بیٹھیں گے خدا کا واستہ ہوش کا ناکن لیجئے خدا کا واستہ ہوش کا ناکن لیجئے ایک لمحے ذرا تصور کیجئے صاحب کہ اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہی افتاد آپ پر آ گئی یہی افتاد آپ کے گھروں تک آ گئی یہی افتاد آپ کے اگر ملک تک آ گئی اس وقت آپ بنیادی طور پر کیا کیجئے اور چلے صاحب میں تو کہتا ہوں کہ اس بات کو بھی چھوڑی ہے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ کل پر روز محشر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ سے یہ سوال کر لیا کہ آپ کے پاس طاقت تھی آپ کے پاس قوت تھی آپ کے پاس مال تھا آپ کے پاس سٹیٹس تھا آپ بہت کچھ کر سکتے تھے پاکستانی تو صاحب ویسے بھی ایکمی پاور ہیں بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ہم مسلحت کا شکار رہے ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دے پائیں گی یاد رکھیے گا صاحب یہ جو معصوم جانے ہیں یہ بنیادی طور پر ہمارا انتظار کر رہی ہیں ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے حاکم مدین کیا کچھ ہونے والا ہے کیونکہ اسرائیل مکمل طور پر پلان کر چکا وہ تو ظاہرہ وہ جو ہوسٹیجز ہیں سارا مسئلہ اس معاملے پر رکا ہوا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس معاملے کو ٹال گرائے کہ کسی طرح سے ٹلے اور ہوسٹیجز کا معاملہ جو حل ہو جائے اور ان کے جتنے بھی مطلب لوگ ہیں وہ باہر آجے کسی طرح سے ہماس چھوڑ دیں اور یہاں اسرائیل جو پلان کیے بیٹھا رہا ہے کہ اب زمینی جنگ کا بھی آغاز کرنا ہے اب بہری جنگ کا بھی آغاز کرنا ہے اب بردی جنگ کا بھی آغاز کرنا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چاروں طرف سے فلسطینیوں کو گھیر کے مازاللہ شہید کیا جائے گا چاروں طرف سے آپ ذرہ سوچیں تو سیدہ ہسپتالوں کا عالم دیکھیں یعنی زخمی بیچارے ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ ان ویجولز کو دیکھ ہی نہیں سکتے کہ کس طرح وہ بلک رہے ہیں اور سسک رہے ہیں خوراک مہا پر نہیں یعنی جو امداد پہنچ رہی ہے جس طرح سے وہ خوراک کے اوپر امداد کے اوپر ٹوٹتے ہیں صاحب اللہ معاف کرے علمان الحفیظ ذرا تصور کیجئے صاحب کہ ان کے گھر چلے گئے ان کا کاروبار چلا گیا یعنی ان کے لیجئے کہ اپنا ساب کچھ چلا گیا ساب کچھ اور آگے کچھ نہیں پتا کہ ہونے والا کیا ہے خدا کا واستہ خدا کا واستہ ہوش کے ناخن ویجئے اپنا اپنا کردار ادا کیجئے آواز کو بلند کیجئے دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں یوکے میں مظاہرے ہو رہے ہیں کیلیڈا میں مظاہرے ہو رہے ہیں اٹلی میں مظاہرے ہو رہے ہیں یعنی دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں دنیا بھر سے بھارت تک میں مظاہرے ہو رہے ہیں دنیا بھر سے لوگ باہر نکلیں مشریف کے وسطہ میں لوگ باہر نکلیں میں یعنی صورتحال یہ ہے کہ نہیں تو پاکستان میں جو ہے اس انداز سے آواز بلن نہیں ہو نہیں جس انداز سے بلن ہونی چاہیے ہاں ہمیں اس بات کی اگین وہی فکر ہے کہ صاحب ہمارا ہمارا جو ہے وہ ویل کپ میں حصہ کیا رہے گا ہم نے تو بالکل کچھ پرفارمی نہیں کیا یا 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 ہمیں اس بات کی فکر ہے صاحب کہ ہم اپنے لیڈرز کو جو ہے وہ مطمئن کر دیں کیونکہ یہ لیڈرز بنیادی طور پر مطمئن ہو جائیں گے تو ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ ہمیں جنت کے پرمٹ مل جائیں گے ارے صاحب جنت کے پرمٹ نہیں ملیں گے ذہن میں رکھئے گا یہ خود اپنی فکر میں لگے ہوئے ہوں گے کہ ان کو خدا نہ خاصتہ کام پر رکھا جائے گا ان کا اپنا معاملہ کیا ہوگا جنت کا پرمٹ اگر چاہیے نا اللہ سے تو پھر اللہ کو راضی کرنے والے کام کیجئے اور اللہ کو راضی کرنے والا ست سے بہترین کام اس وقت یہ ہے کہ آپ فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائیے اور ان کا ساد بن جائیے ان کے ساد کھڑے ہو جائیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے اور کل یہی فلسطینی بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں آپ کے اور میرے لئے اللہ کی بارگاہ میں آپ کے اور میرے لئے شفاعت کی درخواست بھی کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہم پر اپنا کرم فرما دے برنسور اتحال تو بہت اپتر ہو چکی ہے